بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو اور آپ اس استفہام کے کلمہ کو ذکر کرنے کی ضرورتی محسوس نہیں کر رہے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو اگر تو قبلہ امام جلالی رد شرف وہ نے استفہام کو یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا پھر تو بہتا ادارہ بریلی سے بھی استفہام کو ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا کیوں تا ادارہ بریلی علیہ الرحمن نے فرمایا آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ ترجمہ میں لکھتے ہیں بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو اس میں استفہام ہے یا کی نہیں وہ ابراہیم ان ستاروں کو اپنا معبود مانے گا اپنا معبود مانے گا آؤ اس کو دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند و ستاروں کو دیکھے برمائے حاضر ربی یہ میرا رب ہے حنیف کنشی نے یہاں استفہام ذکر کیا پھر کیا حقم لگے گا ذرا واضح فرمائیے گا یہ جو کلمہ ہے حاضر ربی اس کے قائل ابراہیم علیہ السلام ہے ہی نہیں یہ مقولہ ہے مشرقین کا عربی تفاثیر میں حاضر ربی اللہ کہو لیکم تو یہ جو حاضر ربی کہا تو مطلب تھا تمہارے گمان میں میرا عقیدہ نہیں ہے جراب صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب اتنی تفاثیر کے نام بھی آپ کو نہیں آتے ہوں گے جتنی تفاثیر اللہ کے فضل سے قبلہ امام جرالی عزید شرفہو کی اللہ ابراہیم میں موجود ہے صرف موجود ہی نہیں ہے اللہ کے فضل سے آپ مطالعہ بھی فرما چکی ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی مبارکاتو سمینی دیو وقر عقیدہ علی سنت سے بغاوت کرنے والے اور انحراف کر کے رفضیت کو پرموٹ کرنے والے وہ لباس خزر میں چھپے ہوئے رازن جنہوں نے سنیت کے لبادے میں رفضیت کو ہی پرموٹ کیا جس عظیم عالم ربانی نے عظیم مرد کرندر نے ان چہروں سے نکاب بتارے اور انہیں بے نکاب کیا اسے آج دنیا امام جلالی زیدہ شرفو کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی بھی ہے اس عظیم عالم ربانی نے جو کردار ادا کی ہے اللہ کے فضل سے ان کے اس جررت مندانہ کردار کو ان کی ان خدمات کو خریج تحسین بھی پیش کیا جائے گا اور بطور آئیڈیل آنے والی نسلیں اسے اپنا کر جب بھی کسی باطل نظریہ کے سامنے ڈٹ کھڑی ہوں گی تو قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو کی سیرت کو ہی سامنے رکھیں گی اور یہی کردار اللہ کے فضل سے وہ ادا کرتی نظر آئے گی انشاءاللہ امام جلالی زیدہ شرفو نے جن حضرات کو بنکاب کیا جو سنیت کی لبادے میں رفضیت کو پرموٹ کر رہے تھے ان میں سریفرس تکفیری گروپ عرفان شاہ گروپ کا ہوتا ہے اور اسی گروپ سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب ہے فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے وہ بھی اسی گروپ کے پلڑے میں کھڑے نظر آئے ان کی ہم نوا کہہ لیں ان کی ہم نوالا ہم پیالا کہہ لیں جو بھی ان کے رحیات سے آپ کہیں گی جو بھی جو بھی ان کے رحیات کہ وہ اسی کا ہی مستاقی عتم ہے صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب نے اسی معاملہ کو جو سیدہ امام جلالی زیدہ شرفو کی ذات کے لحاظ سے ایک پرپوگنڈا کیا گیا آپ کے بداغ ماضی کو روشن کردار کو داغدار کرنے کے لحاظ سے جو کہ آپ نے ایسا موقف اپنایا جو کہ آل سنت و جماعت کا موقف ہے اور چودہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور قرآن سنت کے عائن مطابق موقف ہے کہ غیر نبی کے لیے خطا اجتہادی کا قول کرنا یہ کوئی گستاخی توہین نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جب ان حضرات کی طرف سے یہ گستاخی کاشور برپا کیا گیا اتہاں بہتانات لگائے گئے تو قبل امام جلالی زیدہ شرفو نے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان کی دل و دماغ پر دستک دینے کے لیے اور انہیں آئینہ دکھانے کے لیے انہی کے اسلاف سے یقیناً وہ ہمارے بھی اسلاف ہیں مگر بالخصوص جن کا یہ نام لیتے ہیں جن کے نام کی یہ مالا جبتے ہیں اور جن کے نام پر یہ اپنی دکانداری چمکاتے ہیں انہی اپنے اسلاف کی کتب سے انہیں آئینہ دکھایا اور بالخصوص پھر قرآن و سنت سے دریل پیش کر کے انہیں یہ واضح فرمایا کہ خطا اجتہادی تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی مقدس نفوس کے لحاظ سے بھی توہین گستاخی نہیں ہے ہاں وہ اس خطا اجتہادی پر قائم نہیں رہتے اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں بذریع وح مطلع فرما دیتا ہے تو یہ جب امام جلالی زید شرفہو نے انہیں آئینہ دکھایا بجائے اس کے کہ یہ ان قرآن و سنت کے دلائل کی طرف رجوع فرما کر اپنی اصلاح فرما لیتے انہوں نے اس پر مزید پرپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے غیر نبی سے خطا اجتہادی کا قول شروع کیا تھا اور اب یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی مقدس نفوس کی ذات تک پہنچ گئے ہیں اور جو صداقر شاہ صاحب بخاری صاحب نے انداز تکلم اپنایا کہ اب بڑے بڑے پروگرامز کیے جا رہے ہیں اور باقیدہ اس کی تبلیغ کی جا رہی ہے جبکہ مفتی ڈاکٹر زہد محمود نمانی صاحب دامت برکات بلکت سیا مرکز شرط مستقین میں تائیدار ختم نبوت کنفرنس میں خطاب فرماتے ہوئے آپ نے یہ فرما دیا تھا نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور نہ ہی ہمارے سٹیج اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ اس انداز میں تبلیغ کی جائے آج لفظ خطا سے اتنا شور مچانے والے اور گستاخی گستاخی کے دن رات پہاڑے پڑھنے والے ایک دفعہ پیر محر علی شاہ صاحب کے لٹریچر کو پڑھیں ختم نبوت پر پہرہ اس انداز سے بھی ہوتا رہا اور یہ ہی ہمارے سٹیج سے بیان کیا جاتا رہا کہ بدبختو یہ مخصوص حالات میں جب کسی دشمن کو جواب دینا تھا تو اس وقت لفظ خطا کا استعمال کیا گیا نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے نہ یہ ہمارے سٹیج سے تبلیغ ہے کہ ہر دفعہ اسی انداز سے بیان کیا جائے ہم نے آپ وزرات کو آئینہ دکھانے کے لیے فقط یہ دلائل پیش کیے اور آپ کو باخبر و متلع فرمایا کہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا جن اپنے اصلاف کے نام پر تم اپنی دکان داری چمکا رہے ہو انہوں نے اپنی قطب میں کیا کچھ لکھا ہے صداقت شاہ صاحب بخاری نے آئی سے تقریباً دو سال قبل اجتہاد الانبیاء علیہ السلام سمینار کے نام سے ایک پروگرام کیا اور اس میں یہ دلائل پیش کرنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی بندہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زوات قدسیہ کی طرف خطہ اجتہادی کی بھی نسبت کرتا ہے تو اس نے گستاخی کی وال سنت سے خارج ہے وہ گمراہ ہے جب اس طرز پہ اس حضرت نے گفتگو فرمائی تو مفتی ڈاکٹر زہد محمود علمانی صاحب دامت برکاتم القدسیہ نے کچھ سوالات فرمائے تھے اور ان سے پوچھا تھا کہ علامہ رملی نے علامہ خفاجی نے امام راضی نے المحصول فی علم اصول الفقہ کے اندر جو لکھا وہ ایک طرف ذرا بتائیے گا کہ تائیدار گولڑا علی رحمہ نے اپنے ان اصلاف میں سے کون سا موقف اپنایا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی مقدس زوات قدسیہ کی ذات کے لحاظ سے جواب دینا تو دور کی بات ہے جناب صداقت شاہ صاحب مخاری صاحب کی دو سال تک اونچی سانس منہ سنائی دی ایک طویل سکوت اختیار کرنے کے بعد دوبارہ سے موصوف میدان بہترے ہیں اور جنبہ شیئ اللہ وہ فرمائی ہے ہم جناب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور جناب سے پھر یہی مطالبہ کریں گے کہ جناب صداقت شاہ صاحب مخاری صاحب ذرا اجتحاد الانبیاء اکرام علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے لحاظ سے ذرا بتائیے گا کہ تائدار گولڑا علیہ الرحمن نے امام رازی کا وہی اوالہ جو جناب پیش کر رہے تھے المحصول فی علم عصول الفق سے جس میں دونوں اقوال موجود ہیں علامہ فقر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ المحصول فی علم عصول الفق کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اذا جوزنا لہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاجتحاد کہ جب ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اجتحاد کرنا جائز سمجھیں تو فَلْحَقُّ اِنَّنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَيْنِ يُخْتِعَا تو حق یہ ہے کہ رسول کریم اپنے اجتحاد میں خطا نہیں فرماتے فرمائے وَقَالَ قَوْمُ يَجُوزُ بِشَرْتِ اللَّهِ ایک قوم نے کہا ہے وہی بات کہ خطا ہو سکتی ہے لیکن اس پر قرار نہیں ہو سکتا تو تاہیدارِ گولڑا علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں اقوال میں سے کون سا قول اپنایا ہے اور جس قول پر تاہیدارِ گولڑا علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا اور جس موقف کو تاہیدارِ گولڑا علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا ہے کیا وہ قول وہ موقف وہ نظریہ اپنا کر تاہیدارِ گولڑا علیہ وآلہ وسلم سنی رہے یا معاذ اللہ خارج ہو گئے وہ موقف اپنا کر معاذ اللہ تائیدارِ گولڑا علی رحمہ کہیں گمراہ تو نہیں ہو گئے وہ موقف اپنا کر تائیدارِ گولڑا علی رحمہ معاذ اللہ کہیں گستاق تو نہیں ٹھہرے ذرا یہ دوبارہ سے ارشاد فرما دیجئے گا حضرت سید امام جلالی زید شرفو نے انہیں آئینہ دکھانے کے لیے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے مسلمات خسم اور مسلمات مخالف کے لحاظ سے گفتگو فرماتے ہوئے ان کے سامنے دیل پیش کیے تھے یہ مساء اوقات یوں ہوتا ہے کہ دلیلِ مخالف کو رد کرنے کے لیے ایسا ادناز اپنانا پڑتا ہے جس طرح کہ تائیدارِ گولڑا علی رحمہ نے اپنایا کہ فریقِ مخالف کا ذکر کر کے تصویہ کے اندر آپ نے وہاں کلام کیا اور پھر کبلہ امام جلالی زید شرفو نے بھی تصویہ سے جو اقتباس پیش کیا اس میں آپ نے یہی واضح فرمایا کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریقِ مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے اب فریقِ مخالف سے مراد یہاں روافظ ہے فریقِ مخالف کا رد کرتی ہوئے تائیدارِ گولڑا علی رحمہ نے یہی الفاظ آگے ذکر فرمائے اسی طرح سیدی امام جلالی زید شرفو نے بھی انہیں آئینہ دکھاتے ہوئے یہ بات ان کے سامنے رکھی اور قرآنِ مجید فرقہ حمید سے آیا خریمہ پیش کی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی حوالہ سے کہ ربِ ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِّي حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے لحاظ سے جو ربِ ذوالجلال نے قرآنِ مجید فرقہ حمید میں یہ ارشاد فرمایا تو ان حضرات نے امام جلالی زید شرفو کا اس بیان کا صرف اتنا حصہ لیا اور اس پر پھر اپنی طرف سے جو خیارت کر کے سیاہ کے کلام سے اٹھا کر گفتگو کی ہے وہ ایک چمر زمان رافزی سکھر میں بیٹا بدبخت ہے گستاخی صحابہ ہے جو پرلے درجے کا جہل جس کو مقیم اور مسافر کے مسائل تک کی خبر نہیں ہے اور برادرم حسن نظامی صاحب جو ہیں میں ان کے گھر گیا تو میں نے چار رکعت نماز ادا کی اس لیے کہ مجھے وہ گھر اپنا گھر محسوس ہوا میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں سفر کے باوجود میں نے وہاں چار رکعت نماز پڑھی اس لیے کہ مجھے بالکل ایسے معسوس ہوا کہ میں اپنے گھر آ گیا ہوں وہ بھی اس پر یہ پرپوگنڈا کر رہا ہے اور راولپنڈی بھی بیٹھا ہوا وہ زیادہ قریشی نبی عریف قریشی رافزی وہ بھی یہ پرپوگنڈا کر رہا ہے اور اس پر پھر یہ مصوف صداقت شاہ صاحب بخاری بھی یہی کلام اور گفتگو فرما رہے ہیں صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب سے میں اتنے ہی کہنا چاہوں گا کہ حضرت ابھی تک آپ کی تحقیق ناکس ہے آپ فرما رہے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مخاتبین مشرقین تو یہاں استفام سمجھ رہے تھے اور آپ استفام کو ذکر کرنا بھی ضروری نہیں سمجھ رہے اگر افسوس ہے کہ حضرت عبراہیم کے مخاتبین مشرقین تو حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے اس کلام میں استفام سمجھ رہے ہیں اور آپ اس استفام کے کلمہ کو اس استفعام کے حرف کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے اور بعض معاصرین اس کلمہ کو لے کر حضرات انبیاء اکرام بلکہ جد الانبیاء علیہ السلام کی طرف خطا کے انتصاب کی سائیے نامشکور کر رہے ہیں ابراہیم جس کی اولاد میں وہ محمد پاک پیدا ہوں گے جو چاند سورج ستاروں کو خیرات میں روشنیہ دینے والے ہیں وہ ابراہیم ان ستاروں کو اپنا معبود مانے گا اپنا معبود مانے گا اور جس پر آپ نے جو گفتگو فرمائی آپ خود ہی اپنی گفتگو بھی دیکھ لیجئے اور میں آپ کے سامنے اور پوری عوامی سنت کے سامنے قبل امام جرالی زید شرفو کا وہ بیان جس کا مکمل حصہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں آپ بھی سمات فرمائیے گا ناظرینوں سامین آبی دیکھئے گا میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برحان رشید میں موجود ہے اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَاكَوْ كَبَا پھر جب ان پر رات کا اندھیرہ آیا تو ایک تارہ دیکھا قَالَ هَذَا رَبِّ اب حاضر کس پر بولا ستارے پر حاضر ربی یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں آپ کہیں کوئی کہے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تو رب نہیں رب تو وحدہ الاشریک اللہ ہے تب حاضر ربی قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا اب کتنا وہ شخص پاگل ہوگا جو قرآن کے خلاف دنڈورہ پیٹنا شروع کر دے کہ قرآن نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں اس طرح کی قرآن کے خلاف گفتگو کا کوئی مطلب نہیں بنتا غلط ہے یہ گفتگو قرآن پر الزام لگانا حاضر ربی ہے کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مخالف کو جواب دیتے ہوئے جب یہ کہا حاضر ربی تو مطلب یہ تھا میں تو اس کو رب نہیں مانتا لیکن تم رب بنائے ہوئے ہو اب تمہاری اسطلاع پر اس پر بات کر لیتے ہیں تو اب ترجمہ کیا بنے گا قالا حاضر ربی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ ترجمہ میں لکھتے ہیں بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو اسے میرا رب ٹھہراتے ہو بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو اسے میرا رب ٹھہراتے ہو جس طرح کے عربی تفاصیر میں حاضر ربی علا قولکم یعنی تمہارے دعوے کے مطابق یہ میرا رب ہے حالانکہ علا قولکم قرآن میں نہیں ہے لیکن صرف چونکہ جوابی انداز ہے تو یہ ہے کہ تم ہی یہ کہہ رہے ہو تو اب اس پر میں بات کرتا ہوں یہ تو غروب ہو گیا تو رب کیسے غروب ہو سکتا ہے تو یہ جو حاضر ربی جواب دیتے ہوئے کہا تو مطلب تھا تمہارے گمان میں میرا عقیدہ نہیں ہے لیکن تمہارا عقیدہ ہے تو اس پر بول کر پھر آگے گفتگو کی اب اس کو یہ کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ تو قرآن نے غلط نسبت کر دی ہے اور قرآن کے خلاف احتجاج کو شروع کر دی تو وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا اور قرآن کا منکر ہوگا کہ جو اس کو لے کر آگے قرآن کے خلاف پر اپاگنڈہ کرے یہ تو قرآن نے بتایا ہے لیکن یہ لفظ جوابی طور پر بولے گئے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ تمہارے نظریہ پر تم اس ستارے کو میرا رب کہہ رہے ہو تو یہ تو غروب ہو گیا ہے اور رب تو غروب نہیں ہوتا اور میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا تو اب یہ ساری گفتگو جو آگے چلے گی وہ مسلمات خسن مسلمات مخالف کے لحاظ سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا موقف نہیں ہے جسام احیم عزیم عقار آپ نے سماعات فرمایا اب میں صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب سے پوچھنا جاؤں گا اگر تو قبلہ امام جلالی زید شرفو نے استفہام کو یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا پھر تو تائیدار بریلی سیدی امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ الرحمن بھی استفہام کو ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا کیوں اس لیے قبلہ امام جلالی زید شرفو ترجمہ کر ظلمان پیش کر رہے تھے اور جس میں تائیدار بریلی علیہ الرحمن نے فرمایا بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو دو مرتبہ قبلہ امام جلالی زید شرفو نے فرمایا تو اب ترجمہ کیا بنے گا کالا حازہ ربی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ ترجمہ میں لکھتے ہیں بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو اسے میرا رب ٹھہراتے ہو اس میں استفہام ہے یا کی نہیں بل یقین ہے اور ساتھی پھر آپ نے جو کہا کہ یہ تو ان کا قول تھا یعنی ان مشرقین کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نہیں تھا تقدیرہ یقونون حازہ ربی تقدیر عبارت یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے حازہ ربی اس کے قائل ابراہیم علیہ السلام ہے ہی نہیں یہ مقولہ ہے مشرقین کا یہ مقولہ ہے کافروں کا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس عقیدے سے بری ہے جناب کی بلے امام جلالی زید شرفو یہ بھی فرما رہے کہ جس طرح عربی تفاصیر میں ہے حازہ ربی علا قولکم یعنی تمہارے دعوے کے مطابق یہ میرا رب ہے حالانکہ علا قولکم قرآن میں نہیں ہے لیکن صرف چونکہ جوابی انداز ہے تو یہ ہے کہ تم ہی یہ کہہ رہے ہو تو اب اس پر میں بات کرتا ہوں یہ تو غروب ہو گیا تو رب کیسے غروب ہو سکتا ہے میں آپ سے صرف اتنی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو اس چمن زمان رفزی نے اور اسی طرح جو اس چمن زمان رفزی کے ممدو زید قریشی حریف قریشی نے جو چیز لی آپ نے بھی وہی لے لی ہے جبکہ زید قریشی تو خود یہی آیہ کریمہ پیش کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس ذات کے لحاظ سے یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستانوں کو رم کہا چاند سورج کو رم کہا امبیاء اکرام علیہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی اس نے جو بیادمیاں کی ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب ماز اللہ کلمہ کفر کی نسبت کی ہے ان ساری باتوں سے اس پر توبہ لازم ہے اٹھما سوال یہ ہے کہ زید ایک کلمہ کفر جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے اور بعد ازاں اسی کو کہتا ہے کہ یہ حضرت سید ابراہیم علیہ السلام نے ایسا بولا تو بتایا جائے کہ کیا زید کا یہ استدلال اور زید کا یہ کہنا یہ درست ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جناب صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب حنیف کنشی نے یہاں استفام ذکر کیا بالیقین نہیں کیا پھر حنیف کنشی پر یعنی زید کنشی پر کیا حقم لگے گا ذرا واضح فرمائیے گا اور پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو تفاصیر پیش کر رہے تھے اتنی تفاصیر کے نام بھی آپ کو نہیں آتی ہوں گے جتنی تفاصیر اللہ کے فضل سے قبلہ امام جلالی زید شرفہو کی لیبریری میں موجود ہے صرف موجود ہی نہیں ہے اللہ کے فضل سے آپ مطالعہ بھی فرما چکی ہے فقط آپ کی طرح انہوں نے علماری کی زیرت ان تفاصیر کو نہیں بنا رکھا لہذا ذرا اپنی تحقیق آپ دوبارہ سے ٹھیک کیجئے مطالعہ کیجئے اور قبلہ امام جلالی زید شرفہو کا یہ بیان دوبارہ سے آپ ایک دفعہ سارا سماعت فرما لیجئے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اگر آپ مخاتب ہونا چاہے تو آپ ہوئے گا اور انشاءاللہ ہم آپ کا استقبال کرے گے